موسیقی الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن سارا علیہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ اَمِن حَلَالٍ اَمِن حَرَامٍ سیب بخاری کے ایک حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے اور ہم سب کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے دنیا میں مال کمانے کے تعلق سے مال حاصل کرنے کے تعلق سے ہمیشہ ہمارے ذہن میں اور ہماری نگاہوں کے سامنے یہ حدیث ہونی چاہیے کیونکہ مال انسان کی ضرورت ہے مال کمانا انسان کی ضرورت ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے مال اللہ کی نعمت ہے لیکن جہاں نعمت ہے وہیں آزمائش بھی ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ قیامت کے دن پانچ سوالوں میں سے دو سوال صرف مال کے بارے میں ہوگا تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس لیے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش تھی ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے مال فتنہ ہے قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ فتنہ مطلب آزمائش بری چیز نہیں ہے آزمائش یعنی اس میں چانسز ہیں کہ تم فیل ہو جاؤ گے بہت لوگ فیل ہوں گے یہ چانسز ہے تو آزمائش ہے تو مال آزمائش ہے یہ جو حدیث میں نے پڑی سی بخاری کی ہے حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا ایک وقت آئے گا ایک دور آئے گا آپ فرماتے ہیں ایسا دور آئے گا کہ انسان جو مال حاصل کرے گا جو طلب کرے گا لے گا یہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی فکر نہیں کرے گا یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں مال کی محبت اتنی زیادہ بھر جائے گی ایسا دور آئے گا اس کی نگاہ میں مال کی محبت اتنی ہو جائے گی آخرت کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں دین کے مقابلے میں شریعت کے مقابلے میں مال اتنا محبوب ہو جائے گا کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے ذریعہ کیا ہے آنے کا بس اس کو چاہیے کہیں سے بھی آ رہا ہو چاہے وہ چوری کا ہو چاہے وہ جھوٹ بول کے آ رہا ہو دھوکہ دے کے آ رہا ہو غصب کر کے آ رہا ہو بھائی کا بہن کا ہڑپ کر کے آ رہا ہو کہیں سے بھی آ رہا ہو مجھ کو مال چاہیے بس یہ نبی بتانا چاہتے ہیں ایسا دور آئے گا کہ انسان کے دل میں جو نبی نے فرمایا نا مال آزمائش ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ آزمائش اتنی بڑھ جائے گی کہ آدمی کے دل میں مال کی محبت اتنی ہو جائے گی وہ کوئی پرواہی نہیں کرے گا بس آنے دو آج ہم کہیں نہ کہیں جس سماج میں یا جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ وہی دور ہے آپ دیکھیں دنیا اتنی غالب آگئی ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ کی مال کی جو محبت ہے بہت شدید ہے مال سے ٹھیک ہے اللہ نے محبت دل میں انسان کے ڈالی ہے لیکن وہ حاجت پوری کرنے کے لئے ایک آدمی طلب کرے اچھی بات ہے کمانے کے لئے نکلنا چاہیے لیکن مال کی محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ آدمی حلال اور حرام کی تمیز کھو دے اسلام نے جو ہم کو سکھایا ہے کہ ہر وقت کوشش کرنا چاہیے ہمارے پاس جو مال آئے وہ حلال کا ہو جو میں کھاؤں وہ حلال ہو جو میں اولاد کو کھلاؤں وہ حلال ہو ایک لقمہ بھی ہمارے گھر میں حرام کا نہیں آنا چاہیے شبہے کا بھی نہیں آنا چاہیے شبہے کا بھی نہیں آنا چاہیے اس لئے امام مخادر رحمت اللہ علیہ کے والد کے بارے میں آتا کہ ان کے والد کا کہنا تھا کہ حرام تو چھوڑو میں نے اپنے گھر میں شبہے کا بھی ایک دینار نہیں لیا اس میں شبہہ تو اس کو بھی چھوڑ دیا اس لئے ایسی اولاد پیدا ہوتے جس کو امام بخاری کہا جائے جب ایک باپ اپنے گھر میں کمائی کے تعلق سے مال کے تعلق سے اتنا چوکنہ رہتا ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتے اس لئے ہمیشہ مال کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ ہم کوئی بھی ایک پیسہ ہمارے جیب میں جو آ رہا ہے وہ حرام کا نہ ہو کسی کو دھوکہ دے کے نہ آ رہا ہو کسی سے جھوٹ بول کے نہ آ رہا ہو آج کتنا معاملہ بازار کا دیکھئے معاملہ کتنا غرم ہے آدمی کتنا جھوٹ بول دیتا ہے بس آنا چاہیے مال ایک کشتمر دور نہ ہو جائے ایک کشتمر چھوٹ نہ جائے جھوٹ بول دو اس میں علماء نے یہ بھی کہا ہے یہ سب کے لئے ہے حرام جواب سے مال آ رہا ہے حرام کا جواب کر رہا ہے جو علماء نے منع کیا ہے تو اس ذریعے سے مال آ رہا ہے سود کے ذریعے سے مال آ رہا ہے لون لے رہا ہے کہیں نہ کہیں سے حرام کا معاملہ آج انوال ہے آدمی اس میں وہ بھی آتا ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جواب کرتا ہے اور اس کی جواب آٹھ گھنٹے کی ہے اور وہ آٹھ گھنٹے کے جواب میں اپنا پرسنل کام کرتا ہے ایک گھنٹا وہ ایک گھنٹا آدھا گھنٹا جو اس نے کام کیا اپنا وہ آدھا گھنٹہ اس نے آدھے گھنٹے کمائی اس نے اس میں جوڑا جو ٹنخواہ اس کو ملی وہ آدھا گھنٹہ جو اس نے ایک گھنٹہ اگر ایک دن میں اپنا کام کیا اپنے پرسنل کام کیا اس نے موبائل میں پھون کرتے وہ بھی حرام کا ہوگا جو ایک گھنٹہ اس نے کیونکہ اس کی تنخواہ ملی اتنا چوکننا رہنا چاہی ہے اگر ہم جاپ پر بھی ہے اپنا کام کر رہا ہے وہ بھی حرام کا ہو جائے گا کتنا چوکنہ نبی نے فرمایا نا کہ دمانہ اس آئے گا کہ آدمی یہ نہیں گوھر کرے گا دیکھے گا ہی نہیں پرواہ ہی نہیں کرے گا مال جو آ رہا ہے وہ علال کا ہے کہ حرام کر کتنے لوگوں نے دوسرے کا مال ہڑپ کر کے رکھ لیا ہے پھر حج بھی کر رہے ہیں عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حرام کا مال ہے کسی کا غصب کیا ہوا ہے جھوٹ بول کے لائے ان اللہ طیب لا يقبلو اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزہ ہی اللہ عمل قبول کرتا پاکیزہ ہی پسند کرتا آپ حرام چیز سے کوئی عبادت کریں آپ حرام کا صدقہ دیں حرام سے حج کریں کہاں سے قبول ہوگا چوکنہ رہنا چاہیے اپنے مال کے تعلق سے ہم کئی بھی کام کریں چاہے جواب کریں چاہے بزنس کریں اور چاہے ہمارا لین دین کسی سے ہو ہم ہمیشہ چوکنہ رہیں حرام ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے ہم دھیان دیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مال کے آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق دیں ہم سب کو اللہ تعالی حلال کمائی حلال رزق ہمیشہ اس کی تلاش کرنے کی طلب کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن